اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ راجو ٹوپن ناور بے باک ہو کر کئی سارے مسائل پر بھولتے ہوئے بھی دیکھے جاتے ہیں خاص کر اگر آنے والی دنوں میں بطا اور ویپکش دیو کھا جا رہا ہے تو وہ عام آدمی پارٹی ہے پنجاب اور دلی میں پہلے سے حکمت بنا چکی اور ملک کے مختلف ریاستوں پر وہ اپنی نظر جمع ہوئے اور کرناٹک بھی ان کی ضد پہ ہے نظروں کے سامنے لیادہ آج بلغام نورت سے جو کینڈیڈیٹ آم آدمی پارٹی سے ہیں وہ جناب راجو ٹوپن ناور ہے کئی سارے ایشیوز پر انہوں نے اینی کی رشوت خوری پر انہوں نے بات کئی ہے اور بھجپا کو لے کر وہ بارہا انہوں نے نشانے پر لائیا ہے سر سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم استقبال سر آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئے ہیں لیکن یہ کیا آسان ہوگا آپ کے لئے یقینات آم آدمی پارٹی دھیرے دھیرے کچھوئی کی رفتار سے آگے بڑھ گئے کیا وہ اپنا مقصد حاصل کر پائے گی کیا رکاوٹے ہوں گی سب سے پہلے بلگاوی شہر میں اب یہ تیاور کا موسم بول سکتے ہیں سب کو اید مبارک سب کو بسو جنتی کے شک کامنا ہے سب کو شیواجی چھترپتی شیواجی مہارک کی جنتی کی شک کامنا ہے آم آدمی پارٹی کھرناٹک میں کاریباً لاسٹ ون ٹو ایر سے ہمارے ایکٹیویٹیز بڑھ گئے ہیں اور ریسنٹلی ہم ایک نیشنل پارٹی بنے ہیں ابھی دیش میں صرف تینی نیشنل پارٹی ہیں بی جے پی کانگریس اور آم آدمی پارٹی جو ان سی پی تھا اور ترینمول تھا وہ سب ان کا نیشنل پارٹی شیٹیس چلا گیا تو we are the challengers we are the underdogs تو basically کیا ہے کی کارناٹک میں جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا کی کانگریس اور بی جے پی میں ایڈیولوجی کل ڈیفرنس کچھ بچا ہے دونوں کا ایڈیولوجی ایک ہی ہوا ہے یہاں کچھ لیٹرز جو بی جے پی میں رہتے ہیں وہ کانگریس میں آتے ہیں کانگریس کے لیٹرز بی جے پی میں تو ایڈیولوجی کل ڈیفرنس نہیں ہے پہلے کانگریس سینٹرل تھا پھر سینٹرل لیفٹ ہوا بی جے پی رائٹ رہا تو دونوں بھی ابھی ان کو کوئی لیننگ کوئی ایڈیولوجی بچا نہیں اور دونوں کے رسپیکٹیو جب گورنمنٹس بنے ہیں تو ابھی کرپشن کے کارانی کیوں کانگریس دو بار ریپیٹ نہیں ہوتا کیوں بی جے پی دو بار کارناٹک میں ریپیٹ نہیں ہوتا کیونکہ ایک بار ستہ میں آتے ہیں پھر کرپشن کا چارجز لگتا ہے پھر دوسرا پارٹی آتا ہے پھر وہ لوگ بھی وہی کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے پہلے یا میچ فکسنگ ہے آپ کو ابھی دیکھیں ہمارے بیلگام جلے میں بیلگامی جلے میں بھی اٹھ سپنٹ پولٹک سے دو تین مہینے کے پہلے کوئی ایک ایمیلے بول رہا تھا کہ میں اس چیتر کا انچارج بنوں گا وہ در سبق سکھاؤں گا کوئی بولتا تھا کہ میں ایدھر کا کانگرس کا کوئی لیٹر بولتا تھا کہ میں ایدھر کا یہ کانٹسیونسی کا میں انچارج بنوں گا وہ سب لوگ ابھی اجسٹ ہو گئے جتنے بھی کانگرس کے اور بی جے پی کے جو ہمارے جلے میں جو دگج نائک ہے سب ابھی اجسٹ ہو کے اپنے اپنے جو ویروڈی تھے ان کے ایریہ میں ان کے کشیتر میں ویک کینڈیٹس ڈال دیا تو ایسے ایک سیچویشن میں ہم لوگ کچھ کانٹسیونس میں عام آدمی پارٹی ایک ایمپورٹنٹ رول پلے کرے گا اور باقی جو کارناٹک کے جو ریجنل پارٹی ہے آپ کو تو معلوم ہے وہ تو جوکر کارڈ کے جیسا ہے تو ایسا یہ جو اجسٹمنٹ پولٹکس کا جو زمانہ ہے آنے والے دنوں میں عام آدمی پارٹی اس کو اینڈ کرے گا جیسا آپ نے اجسٹمنٹ پولٹکس کی بات کہیں لیکن کہیں تو دھرم کا کارڈ بھی بیچ میں آ رہا ہے جیسا پنچ امشالی کی بات ہوئی روی پارٹیل کو ادھر سے نورت سے دیا گیا ماراتھا جو پہلے سٹنگ امیلے تھا اس کے ٹکٹ کارڈ کے دیا گیا آپ کا بھی جو ہے یہ لنگ آئیت کا کارڈ جو کھلا جا رہا ہے کیا آپ کو بھی ٹکٹ دینا آم آدمی پارٹی سے کہیں لنگ آئیت وٹ آپ کی طرف آنے کی ایسا کچھ نہیں ہے آپ کو مجھے بی جی پی میں کون کس کو دیتا ہے کونگریس میں کون سا وہ لوگ کاش کارڈ پلے کرتے ہیں کمیونٹی کارڈ پلے کرتے ہیں میرے پارٹی میں اس کوچا نہیں جاتا ہے میرا پارٹی کلیر تھا میں جب بی جی پی چھوڑ کے میں الیکشن کے ٹائم میں پارٹی جمب نہیں کیا ہوں میں ون ایڈ آف پہلے میں نے پارٹی شیفٹ کیا ہے اور میرا میرے پارٹی میرا پارٹی شیفٹ شیفٹ نے بری کلیر انہیں نے بولا کی آپ کو نورت میں یا سوت میں یا گرامین میں چناؤ لڑنا پڑے گا تو میں نورت میں پیدا ہوا تو نورت میں رکھر مومی ہے تو اسے لئے میں نورت میں رکھتا ہوں آپ کو دیکھئے نورت میں ہم لوگوں نے ایک میرے کمیونٹی کو دیا تو سوت میں مسلم کمیونٹی کو عام آدمی پارٹی نے ٹکیٹ دیا ہے تو رورل میں ہمارے 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 نورت کنسیڈرنگ کاسٹ اور ریلیجن جیسا کہ عام آدمی پارٹی کو لے کر عموماً کہا جاتا ہے پڑے لکھے لوگ اس طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں کیونکہ دیلی اور پنجاب دیکھے ہیں میں آپ کو چیز بولتا ہوں بہت سارے نوجوان اور کچھ بزرگ بلگا میں ہم کو بولتا ہے کی نے نے you're right man in wrong party بولتے ہیں تو میں ان کو پوچھنا چاہتا ہوں کی آپ کے right party میں سب wrong people ہے wrong man اس کے بارے میں آپ کچھ نہیں بولتے جب right man in right party کو opportunity نہیں ملتا ہے تو کچھ تو کرنا چاہے تو ابھی آپ کو جب opportunity نہیں ملتا ہے اور آپ کو کچھ آپ کے دیش کے لئے آپ کے جلے کے لئے آپ کے city کے لئے کچھ کرنا ہے تو آپ ایک platform دھونے گے نا درمیان میں آپ 40% commission پر بھی آواز اٹھائیتے دیکھ رہا ہوں ہم کو ایز عام آدمی پارٹی میں میں بیلگا بیلگاوی کا ڈیولپمنٹ اور انفرسٹرکچر کے بارے میں میں بہت سیریز ہوں کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ اگر بی جی پی کو اس لاسٹ ٹینیور میں پانچ برس میں ان کا اچیویمنٹ کیا ہے ان کو بولنا چاہیے سمارٹ سیڈی میں لو کولٹی کام ہوا کرپشن ہوا کرپشن پر انکوائری کیا جائے اور ہمیں ہوا میں بات نہیں کرتا ہم لوگ نے ڈاکیمنٹ پرڈیس کیا ہم لوگ نے لوکایکٹ میں کیسیز فائل کیا آج تک لوکایکٹ میں اس پر ایکشن نہیں لیا ہے لیکن ہم لوگ لڑ رہے ہیں اس کے بعد بوڑا میں ایک سو پچاس کروڑ کا مینیول آکشن کا سکیم ہوا ادھر بھی ہم لوگ نے ہوا میں بات نہیں کیا ہم لوگ نے لوکایکٹ میں کیس کیا پی آئیل بھی فائل کر رہے ہیں پرائیوٹ کمپلینٹ بھی کیا اس کے بات آپ بولی بلگا میں پانچ برس میں یہ ایسٹی بی کا جو کام تھا سیوائی وارٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ اس کا بھی کام کچھ نہیں ہوا ہے کچھرے ویسٹ سیگریگیشن اور ویسٹ ٹو اینرژی کا گھر ایک پرجٹ کرتے تھے ویسٹ اینرژی کی پرجٹ کرنے کے لئے کاریو بان ایک پچھا ساٹھ کروڑ کا کرشہ لگتا ہے یہ لوگ چھے سو کروڑ روڑ اور گٹر پر دال دیا تو وہی پیسہ یہ لوگ ادھر کر سکتے پانی کا مسئلہ بلگا میں معلوم ہے یہ لوگ بولتے ہیں 24 بار 7 24 بار 7 کی دار پانی مل رہا ہے لوگوں کو 3 دن پانی نہیں مل تو 30 دن کا پانی باقی ہے تو BGP کا جو اچیومنٹ سا انفراسٹرکچر وائز بیگ زیرو عوام خاموش ہے اس پر کیا عوام کو تو پرائی منسٹر کا مو دے کر اگر آپ ووٹ ڈالو گے پرائی منسٹر ایمیلے بن کے آپ کا کام نہیں کر سکتا ایمیلے جو بھی آپ سیلٹ کریں گے وہ لوکل آدمی رہے گا تو جو فول ٹائم آپ کو دے سکے ویسے آدمی کو چنوگے اگر آپ دھرم اور جات کی آدھار پر کسی کو چنوگے تو پانچ برس میں کیا ہوا ہے لوگوں نے دیکھا ہے اور میں اور ایک چیز جو ڈر ہے پانچ برس کے پہلے جب بلگا میں بہت کمینا ٹینشن ہوتا تھا اس کے لئے کیا ریزن تھا ایک پارٹی ساؤت میں تھا دوسرا پارٹی نورت میں تھا تو دونوں پارٹی ملا کر ایک کرا تی تھے تو ان کو بینیفیٹ ملتا تھا ہمارا کوشش یہ ہے کہ بلگام ڈیولپمنٹ کے پات پر چلے بلگام میں کمینا ٹینشن یا لنگویسٹک باشا کا جو راج کارن ہے وہ نہ ہو اور ایک بات پانچ برس تو اس سے بزنس کمیونٹی کو مار بیٹا ہے سٹوڈن کمیونٹی کو مار بیٹا ہے اور ہمارا انٹائر کمرشل اکٹیویٹی کو مار بیٹا ہے اس کے بارے میں جب بھی میں نے سوال کیا ہے میں آج آپ کے چینل کے سبھی پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ ان کو ایک دیموکرٹک پروسس میں ہیلتی ڈیویٹ کرنے کے لئے میں آپ کو ریکویش کرتا ہوں اب سب کو بلائیے چناؤ کے پہلے کیا کون سے پارٹی کا کینڈیٹ کا کیا ویجن ہے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے صرف میں ایک مذہب کا ہوں صرف میں ایک جات کا ہوں بول کہ ہم لوگ جیت کی آئیں گے تو ہم لوگ بلگام کے جو نوجوانوں کا بھویش ہے اس کے ساتھ ہم لوگ جیسٹیس نہیں کر رہے یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ انتظام سیاسی پارٹیوں کے مات حد فیصلے سناتی ہے اگر ہم کو راجو ٹوپن اور پسند نہیں ہے تو اس پر مقدمیں ڈالو کیسیز ڈالو جو سکتا سے سوال پوستا ہے اس کو نیچانے پر لاؤ اس کے پیچھے گورنمنٹ ایجنسیز لگائی جاتی ہے پھر یہ ڈر کے ہمارے وہ پارٹی بھی چھوڑتے نہیں اور دوسرے پارٹی کے لوگ بھی ڈر کے بھاجپا جوئن کر اس کا دلی میں جو ہمارے ایجوکیشن میں سیسو جا جی ہے اور جین جی ان پر ایفائر نہیں ان پر چارشیٹ نہیں ان پر کیسیز تم لوگ نے ڈال جائے کرپشن کا ان کو ایڈی میں کر دیا بیلگام میں یا کرنا ٹک میں بی جی بی کے کتنے جو ایمیل ایس ان پر کرپشن کس کا ایفائر درج ہوا ہے ان کو کیوں اپنے ایرسٹ نہیں کیا میں بیلگام کے کچھ ایمیل ایرسٹ نہیں کیا ہمارے لوگ کو ایرسٹ کر رہے بی جی پی کو ڈر رہے کی ارون کیجری والا اور ٹیم کو ڈلی میں اگر ہم باندھ کی نہیں رکھیں گے اگر دیش فور آل ڈیولپمنٹ فور آل ایکوال رائٹس آل سرویس فور آل اور میرا چناؤ کا کیمپین بہت کلیر ہے لیٹس میک بیلگامی گریٹ وہ میرا چناؤ کا مطب ایسے آپ کا بہت ویجن بہت کلیر ہے ساف ہے پارٹی کی بھی ایڈالوجی بہت سارے لوگ تفاق بھی رکھتے ہیں لیکن جہاں دھرم ذات پات لوگوں کو خرید نہ ڈھرانا اس طرح کی سیاست جہاں چل رہی ہو تو آپ کی ساف ستری سیاست کہاں تک چل سکتی ہے ہم ان کی جو بھی سٹریجیز ہے ان کا جو بھی اٹیک ہے ہم اس کو کاؤنٹر اٹیک کر رہے اور کرتے رہیں گے ایک برس میں آپ نے بھی دیکھا ہے ہم بیلگام میں ایک اپوزیشن پارٹی کا کانسٹرکٹیو اپوزیشن پارٹی کا کام اگر کوئی پارٹی کیا ہے وہ عام آدمی پارٹی کانگریس تو سو گیا تھا میں ایک ہی چیز پھولتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ میں کون سا لوکل مدہ لے کانگریس نے اپوزیشن پارٹی کا کام کیا نہیں کیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے تو یہ جب تک ہمارے جلے میں ہمارے راج میں اجس پارٹی نہیں ہوتا ہم ہمارا جو بھی پارٹی ہے اگریسیو پارٹی ہے اور ہم لوگوں کے فیور آپ انکا اجنڈا ہی الگ ہے لوگوں کو سرم نہیں کرنے کا وہ اجنڈا نہیں ہے تو یہ اس ایک سٹرٹیجی سے میں سٹرٹیجی نہیں بولنگا ہم لوگ پولٹکس کرنے نہیں آئے ہم لوگ دیش کو ایک دنیا میں سب سے سریشت دیش کرنے کے لئے ہم آئے ہیں اور ہمارا دیش ویشو گرو جو موڈی جی بولتا کہ ویشو گرو ہو نا چاہیے وہ کیسے ہوگا جب ہمارے جیسے پارٹیز لوگوں کے لئے سیوہ کرے گے آج میرا بیلگام میں کچھ انفرسٹیکچر نہیں کچھ ڈیولوپنڈ نہیں ہے پھر انڈیا کیسا نمبر ون ہوگا تو گاؤں سٹارٹ ہوتا ہے تو ہم لوگ سر آپ میں بات کٹ ہوں گا آپ کہتے ہیں بار بار کی بیلگام میں جو سریسلی نہیں تو میں نے لاشت ٹائم ان کا جو دو تین بلگام سمارٹ ٹیڈی کی دو پروجیکٹ سے ایک کمان سینٹر اور اور ایک پروجیکٹ تھا اس کو فرس پرائز دیا گیا تو میں ہسنے لگا میں لیٹر لکھا کی کون سے گراؤنڈ پر آپ نے پرائز دیا اور وہ بھی تھا ایک بوڈی تھا جو یونائٹڈ نیشن کی انڈر کام کرتا تو میں نے کمپلین ریز کی لوگ بلگا میں حسر ہے یہ پروجیکٹ فیلیر ہے تو ایدر ایسا بہت سارے آوارڈ چاہے تو اب بولی میں بھی نیا کل ہی ایک آوارڈ دلاؤ دلاؤ بولکر ورس بلگا آم آدمی پارٹی میں بہت سارے ینگسٹر سارے ہمارا ینگسٹر پارٹی ہے اس میں کوئی جاد دھرم ہم لگ دیکھتے نہیں ہمارا مین اجنڈا جو ہے بلگا کو ڈیولپ کرنا ہے میرا ایلیکشن کا کیمپین کا نام ہی ہے let's make بلگا ہی great تو بلگا کو infrastructure پھر skilling میں پھر جو ہمارے بلگا میں جو ینگسٹر سہ جو کومپیٹیو اگزام میں پڑھائی کرنا چاہتے ان کو ڈلی جانے کو نہیں ہوتا تو ایسا فری ریسورس این کومپیٹیو اگزام فری ریسورس لرننگ سینٹر ادھر کرنے کا میرا پلان ہے اسی طرح سے وومن انٹرپنرز کو جو مہیڑا کام کرنا چاہتے تو ایسا بہت سارے ہم لوگ نے سکیمز کیا جو اپنے ہمارے ویب سیٹ پر اویلیبل ہے تو جا کے دیکھیں گے آپ کو اور چیز بولتا ہوں جو عام آدمی ہمارا بہت چھوٹا پارٹی ابھی کارناتک پہ میرا نور کونٹ چیونسی میں آپ کمپیر کیجئے کونسے پارٹی کا کونسے کینڈیٹ کا کیا ویجن ہے اور ہمارا کیا ویجن ہے بلگام کے لئے جو مینیفیسٹ ہو چاہیے کمپیر بلگام کی ترقی کے لیے اس کی فلا بے بودی کے لیے عام آدمی پارٹی کوشاہ ہے اور وہ اپنی منسوبوں پر چاہے ڈیڈکیٹ ڈیڈیٹی ڈیڈیڈیں کمیٹیٹ ہم لوگ جو بول رہے ہیں ہم لوگ کر کے دکھائیں گے کیونکہ ہم نے جو بھی بولا ہمارے میں جو بولتا کرتے ہیں موسیقی